سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولیے حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری سنتیس ہزار تھی اٹھائیس ہزار پہلے وہاں موجود تھی اور کمو بیش نو ہزار خالد لے کر گئے تھے یہ نو ہزار مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کمو بیش ڈیڑھ لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بلکل تیار پانچ دنوں کے بہانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا اور کھانا بھی کھا لیا تو ان پر غنودگی کا تاریح ہونا قدرتی تھا انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی محلت ملے گی آرام ان کا حق بھی تھا لیکن اپنے سالاریالہ خالد کو دیکھا خالد اب اونٹ کے بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دمہ کبھی آرام نہیں ملے گا مورخ واقتی نے لکھا ہے کہ خالد نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی زرہ مسلمہ کذاب کی تھی خالد نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادکار تھی اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد کے پاس تھی یہ تلوار تھی یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی خالد نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی واقتی کے مطابق خالد کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا امامہ کا رنگ سرخ تھا خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی خالد کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا اس پرچم کا نام قعب تھا نوہزار مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے وہاں خالد کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے جن کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ان میں امیر المومنین ابو بکر کے نوجوان فرزند بھی تھے ان کا نام بھی عبد الرحمن تھا مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر پیٹھ کے انہوں نے اپنے سالہ ریالہ کو گوڑے پر سوار اپنے درمیان کھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے خالد نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے ان کی خود اور ذرا دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالہ ریالہ چلنے کو تیار ہیں تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کے پجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی خالد کی جانفظہ مسکراہت نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ولید کے بیٹے یہ دیکھ ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دورتا آ رہا تھا یہ دیکھ ولید کے بیٹے اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے میں دیکھ سکتا ہوں میں تجھے دیکھ رہا ہوں بے شک اللہ ایمان بالوں پر کرم کرتا ہے کسی نے بلاند آواز سے کہا اللہ رحیم و کریم ہے کسی اور نے نعرہ لگایا یہ تھا رافع بن عمیرہ جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک سہرہ میں کی تھی وہ آشوبے چشم کا مریض تھا ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی خالد کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا لشکر کا رہنمائی اور میدان جنگ کا شہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد کا داماد تھا مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے اب ان کا سفر سہل تھا لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ لڑنے جا رہے تھے وہ دشمن بہت طاقتور تھا اس کے وہاں قلعے تھے اور وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا مسلمان کھلے میدان میں تھے وہ اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت قسانی بادشاہ جبلہ بن علیم اپنے عمراء اور سالاروں کو حکم دی چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آگئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا اٹھائیس ہزار مجاہدین کا لشکر چار سو میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں حسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے عمراء اور سالاروں سے کہا رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو اور کون ہو سکتا ہے ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں پٹھا کر اس سے ہی علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا فارسی بزدل تھے اپنے عباو اشتاد کی شجاعت کو یاد کرو اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف تاری کر لیا تو رومی ہی ہیں جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے پھر تم دو دشمنوں کے درمیان پسچا ہوگے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے وہ زیادہ دن تک تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے شہنشاہ خسان ایک مومبر سالار نے کہا ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامبر سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کے متحدہ فوج کو شرناک شکست نہیں دی ضرور دی ہے جبلہ نے کہا میں تمہاری بات کر رہا ہوں اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہدری کی دہشت پیٹ جائے گی اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا میرا حکم یہ ہے کہ سرحت کی ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو ہر وہ شخص کے جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان کوئبان کر دے لیکن تین چار مسلمانوں کی جان ضرور لے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ عورتوں کو بھی لڑاؤ اور ہر کو یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ملے پینے کو پانی کی بون نہ ملے اور ان کے اونٹ اور گوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے ہوگائی ہے خالد کی اگلی منزل سوا تھی جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبسو شاداب چکا ہے ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش چالیش چالیس کھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچے سے نکلے سرپر دوڑتے آئے اور بچیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا مجاہدین بھی شہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپا ماں لڑائی میں مہارت رکھتے تھے اس لئے انہیں زیادہ نقصان اٹھانا نہیں پڑا کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے تین چار کو گرا لیا یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے ہلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا چانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے وہ حلہ بول کر آگے آگے اور پکھڑ گئے دور جا کر وہ پھر واپس آئے اب مسلمان پوری طرح تیار تھے غسانیوں نے حلہ بولا وہ برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا تھا ہی نہیں تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے اکپی حصے پر حملہ کیا یہ بھی چھاپ امار قسم کا حلہ تھا گھوڑے سر پر دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے لشکر خالد کا لشکر کے وسط میں تھے انہیں اترہ ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہمبار نہیں تھا کچھ دیر بعد خالد کے سامنے چندے غسانی قیدی لائے گئے انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا ان سے جب جنگی نویت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرت سے باتے کی تم جدر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے ایک قیدی نے کہا جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی ایک اور قیدی نے کہا تم میں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں خالد نے پوچھا دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو ایک قیدی نے جواب دیا ان قیدیوں نے کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے ان سے یہ پتا چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان خسانی خسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا ایک قیدی نے کہا نہ پینے کو ایک پانی ایک کترہ بھی پانی ملے گا تمہاری اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے ایک اور قیدی نے کہا ہماری زمین سے یہ خاص کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے کر آئی ہے ایک اور قیدی نے بولا لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے ایک اور قیدی نے کہا وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے خالد نے پوچھا سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا قیدی نے جواب دیا اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوتے خالد نے کہا تمہارے سر تمہارے کندوں پر نہ ہوتے کہاں ہے وہ قیدی نے پوچھا تمہارے سامنے کھڑا ہے خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے تمام قیدیوں پر خاموشی تاری ہو گئی وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر خالد کو دیکھ رہے تھے کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا خالد نے پوچھا ان میں سے کوئی بھی نہ بولا نہیں خالد نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو نہیں ایک قیدی نے جواب دیا ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں تم میرا نام کس طرح جانتے ہو خالد نے پوچھا ابن ولید ایک ادھیر عمر قیدی نے جواب دیا تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے خالد اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھی اور ان سے کچھ اور باتیں معلوم کر لی مورخ واقتی نے لکھا ہے کہ خالد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حقائتیں بھی پہنچ گئی ہیں بعض لوگ خالد کو معفوق الفطرت شخصیت سمجھتے تھے خالد آگے بھرتے تھے خسانیوں کے گروہوں نے دو اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصہ سخت تھا مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لئے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا حملہ آورون کا جانی نقصان زیادہ ہوا خالد کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزہمت چاری رکھی تو انہیں اپنے لشکر کے ساتھ کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ملے گا وہ سوا کے قریب زہر اور اثر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سر سبززار نظر آیا ان میں بے شمار پھیڑیں بکریاں مویشی چر رہے تھے یہ وسیع چراغہ تھی اس کے قریب سوا کی بستی تھی خالد نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام پھر بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کیلئے اور ان میں جو دودھ دینے والا جانور تھے انہیں دودھ کیلئے استعمال کیا جائے مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا خسانیوں کے گوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے خالد نے چراغہ پر قبضہ کر لیا جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا وہ بوڑے تھے اور عورتیں تھے اور بچے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں خالد کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تو بستی کو اجار دیا جائے گا مخبروں نے خالد کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں